بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی وڈیو میں ہم موجودہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے سیاسی سفر کے علاوہ ان کی زنگی کے دیگر حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نریندر موڈی نے کتنے الیکشن لڑے اور کہاں کہاں سے کامیابی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کے موجودہ 2019 کے الیکشن میں نریندر موڈی کدھر سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس وقت موڈی پوری دنیا اور بالخصوص انڈیا میں تماشا بن کر کیوں رہ گیا ہے اور اگر بھارت کے موجودہ الیکشن میں موڈی اور اس کی سیاسی پارٹی بھارتیہ جانتہ پارٹی کو بدترین شکست ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا کیا کردار ہے یہ سارے ٹاپکس آج کی وڈیو کا حصہ ہوں گے اس سے پہلے کہ وڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی وڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں نریندر موڈی 17 سپٹیمبر 1950 کو گجرات میں پیدا ہوا دلی یونیورسٹی سے بی اے اور گجرات یونیورسٹی سے ایم اے کیا 1970 میں نریندر موڈی نے بھارتی انتہا پسند جماعت RSS کو جوائن کیا جبکہ 1987 میں موڈی نے بھارتی جنتہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور اسے گجرات کا جنرل سیکٹری بنائے گیا موڈی کو پہلی بار شورت تب ملی جب وہ 2002 میں پہلی مرتبہ ریاست گجرات کا وزیرعالہ بنا اس الیکشن میں گجرات کی ریاستی اسمبلی کی 182 سیٹوں میں سے 127 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کامیابی ملی تھی جبکہ کانگریس کے حصے میں 51 سیٹیں آ سکی تھی 2002 کے اس الیکشن میں نرینر موڈی نے منی نگر کے حلقے سیلیکشن میں حصہ لیا اور کانگریسی امیدوار کے 38000 ووٹوں کے مقابلے میں سوہ لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے اور نہ صرف وہ ایم ایل اے بنا بلکہ پہلی بار بھارتی ریاست گجرات کا چیف منیسٹر بھی بنا نرینر موڈی سال 2002 سے لے کر 2007 تک وزیرعالہ رہا واضح رہے کہ 2002 میں موڈی کے چیف منیسٹر بنتے ہی گجرات میں مسلم کچھ فسادات شروع ہوئے جس میں جلاو گراو اغوا خواتین کی اسمت ریزی اور قتل عام جیسے دل خراش واقعات دیکھنے میں آئے جبکہ چیف منیسٹر موڈی آنکھیں بند کر کے سوتا رہا خود بھارتی آداد و شمار کے مطابق تین دن کے ہنگاموں میں کوئی 800 سے لے کر ایک ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور ہزاروں مسلمان زخمی ہوئے اگر غیر سرکاری آداد و شمار کی بات کی جائے تو یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے 2007 کے ریاستی الیکشن میں ایک بار پھر سے بھارتیا جندہ پارٹی کو کامیابی ملی اور اس نے گجرات کی ریاستی اسمبلی کی 182 میں سے 117 سیٹیں جیت کر اپنی حکومت بنائی جبکہ کانگریس کے حصے میں 60 سیٹیں ہی آسکیں 2007 کے اس ریاستی الیکشن میں نظرین در موڈی نے ایک مردبہ پھر سے منی نگر کے حلقہ سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کانگریس یومیدوار دنشاہ پٹیل کے 52,000 ووٹوں کے مقابلے میں 140,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے اور موڈی دوسری مردبہ گجرات کا چیف منیسٹر بنا پانچ سال بعد 2012 میں پھر سے الیکشن ہوئے ان انتخابات میں موڈی کی بارتیا جندہ پارٹی کے حصے میں 115 سیٹیں آئیں اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی جبکہ کانگریس کے حصے میں 69 سیٹیں آسکیں 2012 کے الیکشن میں موڈی نے ایک بار پھر سے منی نگر کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کانگریس یومیدوار سویتہ بھٹ کے 34,000 ووٹوں کے مقابلے میں 1,2,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور موڈی تیسری مردبہ گجرات کے وزیرعالہ بنا دو سال بعد جنی 2014 میں بھارت کے جنرل الیکشن اناؤنس ہوئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جانب سے نریندر موڈی کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے لائے گیا اپنی فطرت سے مجبور نریندر موڈی نے 2014 کے بھارتی الیکشن میں جہاں اپنی الیکشن کمپین میں نفرت کی سیاست کا آغاز کیا وہیں موڈی نے عوام کو سوہانے سپنے بھی دکھائے اور جھوٹے وعدے کیے موڈی نے 2014 کے جنرل الیکشن میں گجرات میں پارلیمنٹ کے حلقے ویڈ روڈا سے الیکشن میں حصہ لیا اور کانگریسی عبیدوار مدود سودن کے پونے تین لاکھ ووٹوں کے مقابلے میں ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے دوستو 2014 کے بھارتی الیکشن میں نریندر موڈی نے صرف گجرات ہی نہیں بلکہ ریاست اتر پردیش کے بنارہ سے بھی الیکشن میں حصہ لیا وراناسی کے اس حلقے سے نریندر موڈی کا مقابلہ عام آدمی پارٹی کے سربرا اور موجودہ وزیراعلا دلی اروند کیجر وال سے ہوا نریندر موڈی نے اروند کیجر وال کے دو لاکھ نوہزار ووٹوں کے مقابلے میں پانچ لاکھ اکاسی ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے اور نہ صرف اپنے مد مقابل امیدوار کو شکست دی بلکہ موڈی نے اسی حلقے کو اپنے پاس رکھا جہاں سے وہ ملک کا وزیراعظم بنا واضح ہے کہ 2014 کے انڈین جنرل الیکشن میں موڈی کی پارٹی بھارتیہ جندا بارڈی نے پارلیمنٹ کی 545 میں سے 282 سیٹیں حاصل کی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پانچ سال اپنے حکومت کو چلائے رکھا پانچ سال کی اس موڈی سرکار میں عام پبلک کو کیا ملا اور عوام کو موڈی سرکار نے کتنے سکھ دیئے اس کا فیصلہ تو اگلے ایک دو ماہ میں ہو جائے گا دوستو بھارتی الیکشن 2019 میں بھی نریندر موڈی ایک بار پھٹ سے بنارس وارناسی کے کونسٹیچونسی سے الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہا ہے اس الیکشن میں موڈی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اسے بتانے سے پہلے نریندر موڈی کے متعلق کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو نریندر موڈی موڈ گانچی تیلی خاندان سے تعلق رکھتا ہے موڈی بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ ریلویسٹریشن پر چائے بیچا کرتا تھا موڈی سادھو بننا چاہتا تھا اور اسی مقصد کے لیے وہ گھر سے بھاگ گیا اور اس نے دو سال ہمالیہ کے علاقوں میں بھی گزارے تیرہ سال کی عمر میں نریندر موڈی نے منگنے کی اور اٹھارہ سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی جو کامیاب نہ ہو سکی اور دونوں میں علیتگی ہو گئی نریندر موڈی کئی سال تک آر ایس ایس کے پرچاری کے طور پر کام کرتا رہا اور اس نے اپنی شادی کو چھپائے رکھا اور دوزار چودہ میں نریندر موڈی نے پہلی بار اس کا اعتراف کیا کہ وہ شادی شدہ ہے موڈی اپنی سکول لائف میں ڈرامے اور ناٹک شوق سے کیا کرتا تھا نریندر موڈی کو فوٹوگرافی اور شاعری کا بہت زیادہ شوق ہے انیس سو بانوے کی رام رت یادرہ میں الکی اٹوانی کے ساتھ نریندر موڈی بھی موجود تھا جس کی نتیجے میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا دوزار پانچ میں نریندر موڈی کو امریکہ نے گجرات فسادات کا ذمہ دار مانتے ہوئے ویزا دینے سے انکار کیا تھا اور نو سال تک موڈی کی امریکہ داخلے پر پابندی تھی جو اس کے وزیراعظم بننے پر ختم ہوئی سابق امریکی صدر باراک اوباما اور ڈانلڈ ٹرم کے بعد نریندر موڈی ٹویٹر پر سب سے زیادہ فالو کیا جانے والا سیاستدان ہے نریندر موڈی اپنے سوچل میڈیا کے ذریعے شو آف کرنے والے سیاستدانوں میں پہلے نمبر پر ہے نریندر موڈی فیشن کا بہت زیادہ شوقین ہے اور وہ ایک دن میں تین تین بار کپڑے تبدیل کرتا ہے گوگل کی سرچ میں ایڈیٹ لے جانے پر موڈی کی تصویر سامنے آتی تھی جسے بعد میں گوگل انتظامیہ سے کہہ کر ختم کروایا گیا موڈی انڈیا کا واحد پرائم منسٹر ہے جو آزادی کے بعد پیدا ہوا نریندر موڈی سیاست شاعری اور مذہب پر کئی گتابیں لکھ چکا ہے موڈی انگلیش کی بجائے ہندی میں اپنے دس خط کرتا ہے موڈی تین مرتبہ گجرات کا وزیراعلا رہ چکا ہے موڈی کو خواتین سے ملنا اور ان سے ہاتھ ملانا بہت زیادہ پسند ہے جبکہ وہ مرد ہیڈ آف سٹیٹس کو سیدھا گلے لگا لیتا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں نریندر موڈی نے جتنے بھی وعدے کیے ان میں سے کسی کو بھی پورا نہیں کیا انڈیا کی ہسٹری میں آج تک ایسا کوئی پرائم منسٹر نہیں آیا جس نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہوں اگر انڈیا میں اس بات پر ووٹ کروایا جائے کہ نریندر موڈی سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے تو یقین کیجئے کہ نوے فیصد انڈین اگر اس بار حکومت نہیں بنا پاتی تو اس میں شاید سب سے بڑا کردار پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ دوہزار چودہ کلیکشن موڈی نے عوام کی خوشحالی اچھے دن اور شائننگ انڈیا کے ساتھ ساتھ ایوڈیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کے ایشو پر جیتا تھا لیکن وہ ڈیلیور کرنے میں سو فیصد ناکام رہا دوہزار انیس کا بھارتی الیکشن نریندر موڈی ہندو مذہب جمع کشمیر اور پاک بھارت جنگ کے ایشو پر لڑکے جیتنا چاہتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کو بیک فوٹ پر جانا پڑا اور عمران خان کی طرف سے بھارتی پائلٹ ابنندن کی رہائی نے موڈی کی بے بسی اور شکست کو ساری دنیا کے سامنے آیا کر دیا اب موڈی جمع کشمیر کے قانون میں چھر چھار سمیت ہندو مذہب پر بات کرتا نظر آتا ہے گزشتہ دنوں جمع کشمیر کی سابقہ وزیرالہ محبوبہ مفتی کا یہ بیان آپ نے سنا ہوگا اگر ہندوستانی حکومت کشمیر سے متعلق قانون میں بدلاؤ کرے گی تو اس دن سے کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں رہے گا خیر آئندہ کیا حالات بنتے ہیں یہ وقت آنے پر پتا چلے گا اور 23 مئی کو بھارتی الیکشن کے نتائج سے سب کچھ واضح ہو جائے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹوٹر فیس بک و ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی